بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج لے کے آئیں بریانی کی دلیشی سی اور سپائیسی سی ریسپی کیونکہ بریانی ہمارے ہاں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور بنائی جانے والی ڈیش ہے تو بہت یہ سان طریقے سے بنائیں گے ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا اند تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں نے فول چیکن لیا ہے اس کے چودہ پیس ہو گئے ہیں جتنے بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں اور اس کو میرینیشن کے لیے کریں گے ریڈی دہیں چاہیے ایک پیالی مجھے نمک ون ٹیبل سپون جائے گا ریڈ چلی فلیکس ون ٹیبل سپون جائے گا حلدی پوڈر اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون گرم سالہ پوڈر ون ٹی سپون بریانی مسالہ پوڈر کی فارم میں کسی بھی اچھے کمپنی کا ون این ہاف ٹیبل سپون وینیگر جائے گا تین سے چار چمچ آلو بہارہ یا امبلی جو بھی آپ کے پاس پڑا ہوئے چند دانے سپائسیز کی مقدار آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو سپیکچولے کی مدد سے میکس کر کے رکھ دوں گی ریسپ پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو گھنٹہ دو گھنٹہ فریج میں رکھ سکتے ہیں ورنہ اتنی دیر تک جتنی دکھ ہم پیاز براؤن کرتے ہیں پیاز ایک کپ آئل میں میں نے تین بڑے پیاز موٹے موٹے کاٹ لی ہیں ہم موٹے موٹے اس لیے کاٹے ہیں کہ ان کو میں نے بلینڈ کرنے ٹوماٹر مجھے تین پہو چاہیے چاول میں نے دو کلو لے کے بناج پتی بھی ہوتی ہیں پیاز کو کر لیں گے اچھے سے گولڈن لائٹ سا گولڈن کریں گے بلکل لائٹ سا تاکہ بریانی کا کلر بہت ہی ریڈی شاہے اگر ڈار کریں گے تو کالا کالا بریانی کے مسالے کا کلر آتا ہے یا چکورمے کا جو ہم بریانی کے لیے ریڈی کرتے ہیں جتنے در پیاز گولڈن ہوتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں چلیں جی فٹا فٹ سے پیاز ہو گیا گولڈن اس کو بائر نکال لیں گے ساہتی پھر اس میں تھوڑا سا پیاز رہ گیا ہے اس میں ساہتی میں چکن ڈال دیا ہے دہی نہیں ڈالا اور اس کو فٹا فٹ سے کر لوں گی تیز آنچ پہ تھوڑا سا بنائی کر لیں گے کہ دہی کا پانی ہشک ہو جائے اور ٹوماتر لسن ہری مرچوں کی پیسٹ تیار کر لیا ہے لسن لیا ہے میں نے ایک گٹی ہری مرچے دس سے بارہ رتد اور تین پاؤ جتنے ٹوماتر اور پیاز اس میں ڈال کے پیسٹ بنا لوں گی بن چکی ہے بلکہ اور چکن بھنا جاتا ہے تو اس میں یہ پیسٹ ڈال دیتے ہیں بس بہت ہی سیمپل سی بہت ہی زبدہ سی ریسپی ہے دہی سے میرینیشن کرنے سے چکن کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی جوسی ہوتا ہے جو باقی دہی بچا تھا وہ دہی بھی ڈال دی ہیں اور ساتھی ٹوماتر پیاز لسن ادرک سبز مرچوں کی پیسٹ ڈال کے بس اس کو سیمپل اب بنائی کر دیں گے تیز آنچ پہ ہی مطلب میڈیم آنچ اگر آپ پاس کھڑے ہیں تو پاس کھڑے ہو کے بھون لیں ورنہ آپ ہلکی آنچ کر سکتے ہیں چاولوں کا پانی ڈکھ دیا ہے میچ میں نمک اندازے کے مطابق یا کوانٹیٹی کے مطابق گرم سالہ ڈال دی ہے سارا اس میں مکس اور دوسری طرف ٹوماتر اور دین کا پانی تھوڑا سا عشق ہوئے دو لمبے لمبے جولین کٹنگ میں آلو میں نے کٹ کے ڈال دی ہیں دوسری طرف چاولوں کا پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا چاول ڈال کے ان کو بائل کر لیں گے ایٹی پرسنٹ ان کو کوک کریں گے یہ آپ داست دیکھ سکتے ہیں کہ آلو میں نے بالکل ہنڈ میں ڈالنے ہیں تاکہ آلو بالکل سمیشی سے نہ ہوا آپ فرائی کر کے بھی الگ ان کو ڈال سکتے ہیں چاول چیک کر لیں گے کتنے پرسنٹ کوک ہوئے ہیں کہ مجھے ایٹی پرسنٹ کوک ہوئے چاہیے ساتھ ساتھ کورمے کو بھی چیک کر رہی ہوں کورمے کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدہ سا ہے اور بہت ہی خوشبودار سی ہمارا کورما ریڈی ہو گیا اس دوران میں نمک چیک لوں گی اگر کم لگاؤ تو آپ دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں اوپر دنیا آپ پدینہ جو بھی اچھا لگیا آپ ڈال سکتے ہیں ہمارا کورما ریڈی ہو چکے ہیں بریانی کے لیے اور چاول سٹینر میں ڈال کے میں ساتھ ہی سٹینر اپ کر لوں گی چاول آج آل موسٹ ایٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں ریڈی اب اس کا پانی ڈرین کر کے بس اس کو تیہ لگائیں گے چاولوں کی نیچے پھر سینٹر میں بریانی کورما کی جو ہم نے ریڈی کیا ہے بہت ہی خوشبودار سی زبدس سی بریانی ہونے لگی ہے چند منٹوں میں اب ریڈی دوسری طرح دوسری طرح بھی اسی طرح ہی چاولوں کی تیہ بچائیں گے اور اوپر کورما ڈال دیں گے پلیٹ کی مدد سے بہت ہی آسانی سے یہ کام ہوتا ہے بریانی کا حاصل طور پر بس لاس چوچاول اوپر ایٹ کر کے ساتھی زردہ کا لرہ بیٹ کروں گی اور پندرہ سے بیس منٹ دھم رکھتوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی شوٹ کی ہے کیا زبدس بریانی آپ کو اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ